حکومتی اور عسکری عملات کو نقصان پہنچانے اور دنگا فساد کرنے والوں کے خلاف قانون کا گھیرہ تنگ کر دیا گیا ہے قانون نافذ کرنے والے چھاپا مار ٹی میں ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے سرگرم عمل ہیں اس پر مزید افصلات جانتے ہیں اپنے نمائندے جاوید شہزاز سے جی جاوید اپڈیٹ کیجئے کا جی اوچکو پر حملہ کرنے والے شر پسند تھے کریک ڈاؤن کیا گیا ان کے خلاف جی بلکل جی جی ایشکو راولپنڈی میں ملوث شر پسندوں کی شناک ہو گئی ہے اور قانون پوری طرح حرکت میں آ چکا ہے درجنوں افراد کو شناک کر لیا گیا ہے اس سلسلے میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی گرفتاری کو عمل شروع کر دیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں گے چیف آف آرگست صاحب نے کل اپنے دورہ پشاور کی دوران دو ٹو کی الفاظ میں کہا تھا کہ جی ایشکو سمیت دیگر فوجی عملات کی اوپر جن لوگوں نے نشانہ بنایا جن چھر پسندوں نے اس میں حصہ لیا کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور آخری بندے کی گرفتاری تاکہ آپریشن جاری جائے گا اور اس سلسلے میں مزید کاروائی بھی جاری ہے سہی اس حوال سے مزید کاروائی بھی جاری ہے بہت شکریہ جاویش ازاد